کتنی نٹھاس میں، کتنی پڑھاس میں، کتنی پروارڈ میں یہ کافی ریلی مطلب دانے تھوڑی دنیا کے نسان تھوڑی دنیا کی محلوب بطاکتا ہوایا انسان جائے تھا چونکہ یہ ایک سنٹھویٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے لائن کیسے بڑھا چاہے اس کو لائن بنا نمصیفہ تھا وہ ایک سنٹھویٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے کس طرح وہ لائن بنا دیمکس و فیڈ شنکی میرے قول اندھیوا رکھیں بڑے رہے دوڑے دام کو رہے ہیں ملاہے خدا کا رڑہ زیرเรگاہ یہ بھریم بودوں کو ملصبہ آکڑ بھریم بودوں کو دیں چگھ رہوں میں سے خود بوضوںkids نہیں پڑھوڑ ہی پیٹا کھمہ مالدین کے دبیا تو کچھوں گوشنا جو ملال ہے اگر ج theyší کیا ہے کیا ہے موسیقی 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 مجھے رکھ کے تو لیسان یہاں چلیں جس دن احدا ہے آدم اقتصاد کو کا اسی دن احدا ہے شیطان کو کا جس دن شیطان شیطان کا کبھی وقت روز ہو چاہے ہیں شیطان پرول شیطان بیدی رکھنے شیطان فر ilsکٹانسے شیطان اس کو کہتے ہیں رسی رسی کو کہتے ہیں شیطان اور اس سے ہے شیطان رسیوں والا جو رسیوں میں مردوں اور کو بات پاند بات دنے کسی کو کوفر میں ڈالا ہے، کسی کو مشکل intrů کسی کو کofر میں ڈالا ہے کسی کو sinners flowers fruit کسی کو مشکل intrů ایک کوئی اللہ کے نیتے ہیں تو وہ انہوں نے خواہ دیکھا کہ ایک ارمین خود رہا ہوں اسے ہنہوں ہمار خوکا کر کچھا رہا ہے تو وہ umس نے کہتا کہ کما Bradley Chyvat? کہ یہ کہا ہے کہinin اینا اینا قرآن被دأ کہ مائکوば ہا آنا کہ وہ کہ نے کہ اینا دانھی nationalist عطا ہے موسیقی موسیقی تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ اس کے بعد پورڈر کا پورا ڈپا تو موہ پہ نہیں مار رہا ہوں پوری لپ سے تو نہیں اس پہ تھوپ دینی تو کپیسٹی چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی میں جب سوچتا ہوں اس حدیث کو میں پاگلوں جیسا ہو جاتا ہوں کہ جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ایک تو بنایا کس چیز مٹی سے نہیں آگ سے نہیں اتھر سے نہیں لوہے سے نہیں پیتل سے نہیں تامے سے نہیں چونے سے نہیں کس چیز سے بنایا سونے سے چاندی سے ہیرے سے جوہراز سے موتیوں سے یاپوت سے زمرت سے اور اس کے علاوہ وہ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ایک تو بنایا خود اللہ تعالی نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیا چیز بنی ہوگی وہ کون سوچ سکتا ہے ہم دنیا کو جنت بنا لیں موت کا کیا کریں بہت آلی شان گھر بنایا سبرب میں جا کے بہت فالس پانی کی بھی اور پھول پھلواریاں اور مور اور تیتر ہر چیز اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے کھانے سب کچھ فٹ سیٹ موت کا کیا کریں جو اٹھا کے لے جائے گی اس بڑے محل سے بھی موت اٹھا کے لے جانے والے اس کا کیا کروں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا انہوں نے بہت بڑا گیٹ بنایا کہنے کے مولانا صاحب ویک ہوتا صحیح میں بنایا کیے تو میں مو نیچے کر کے جا رہا تھا تو مجھے کہنے کے ویک ہوتا صحیح میں بنایا کیے میرے دیکھنے سے پہلی کہنے لگا پر مصیبتیں چھڑ کے مر جاؤں میں کہا تُو فیصل آپ کی کر چڑھیں میں نہیں کی بکھا رہا تو میں نہیں کی بکھا رہا لیکن ویک ہوتا صحیح میں بڑایا کیے میرے دیکھنے سے پہلی بول پڑا پر مصیبتیں چھڑ کے مر جاؤں تو دنیا تو جنت بھی بنا لو تو کیا کریں گے کدھر جائیں گے کتنا دن رہیں گے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اجل کہتے ہیں موت کو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دو نام ہیں کسرا اور دارا ایک یہ ایران کے بڑے بادشاہ گزر ہیں اسی سے سکندر سا فاتح بیہارا ہر احلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں بھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکن صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے لن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی بلا سربارا کیا گیموں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا جب جنازے اٹھتے ہیں تو تھاٹھ پڑے رہ جاتے ہیں جب جنازے اٹھتے ہیں تو دھر ویران ہو جاتے ہیں ہوئینیاں سنسان ہو جاتی ہیں درو دیوار پر مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا کیا کریں اسے جنت بنا بھی لیں تو موت کا کیا کریں موت سے کیسے ٹک کر لیں تو میرے رب نے کہا میرا بندہ ایک ڈیل کر ایک ڈیل کر میرے ساتھ وہ ڈیل کیا ہے اسی کے الفاظ سے سنوں میرے بندے ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے ایک تیرے رب کا ارادہ ہوتا ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے وہ چھوڑی فرون کے ہاتھ میں بھی تھی اور چھوڑی ابراہیم کے ہاتھ میں بھی تھی ایک خلیل اللہ ہے اور ایک کافر ہے میرے رب کا ارادہ ہوا کہ چھوڑی کے نیچے اس بچے نے نہیں کٹنا کاٹنے والا خلیل بھی تھا تو چھوڑی نے کام نہیں کیا کاٹنے والا فرون بھی تھا تو اوروں کے بچے تو کٹ گئے موسیٰ اپنے اس کی گود میں بٹھا کے پال کے دکھایا اس کی چھوڑی اوروں پہ تو چلی پہ جس پر اللہ نے چاہا اس پہ نہیں چل سکی خلیل اللہ نے چاہا اللہ نے نہیں چاہا چھوڑی نہیں چل سکی کیا خوبصورت بات میرے اللہ فرماتا ہے ایک تیرا ارادہ ایک تیرے اللہ کا ارادہ ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے تو اب تو ایک ڈیل کر اپنے رب کے ساتھ رہو برمنگم میں رہو مدینے میں رہو ملتان میں رہو لاہور میں رہو دلی میں رہو منبئی میں رہو ایک ڈیل کرو اپنے رب کے ساتھ کیا ہے برمنگم میں وہ کر جو میں کہتا ہوں وہ نہ کر جو شیطان کہتا ہے چند چند دنوں کی بعد چند چند سالوں کی بعد لم يلبثو الا عشیتن او دحاها ایک پل میں تیری زندگی ساری گزر جائی اور قیامت کے دن تو کہے گا میں تو برمینگم میں ایک دن تھوڑا رہا تھا میں تو آدھا دن رہا تھا برمینگم میں میں تو آدھی رات گزاری تھی اور یہ کہاں سے قیامت میرے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئی تو میرا لگتا ہے ایک ڈیل کر یہ تھوڑی سی برمینگم کی زندگی ہے میری مان لے جو کفوں کر دے جس سے روکوں چھوڑ دے اپنی مرضی کو دفن کر دے شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چل میرے نبی کے طریقے پر چل میرے نبی کے راستے پر چل تو کیا کروں گا کفی تو کفی ما توری جو کچھ تو چاہتا ہے سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا جو کچھ تو چاہتا ہے سب کچھ کر دوں گا تو پونڈ کما کے دیکھ لے کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا کر کے دکھا دے ٹائم کو روک کے دکھا دے بیماری کو روک کے دکھا دے غم کو روک کے دکھا دے بڑاپے کو روک کے دکھا دے موت کو روک کے دکھا دے خوشیوں کو دائمی کر کے دکھا دے سٹیسفیکشن کو دائمی کر کے دکھا دے سکھ کی نید کو دائمی کر کے دکھا دے ساری دنیا سونے کی بنا کے گھر میں جیب میں ڈال لے لیکن جب تک تیرا اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں کر سکتا رب السماوات والارض زمین آسمان کا رب اللہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی زندہ القیوم قائم لا تا خدہ سنہ اونگت نہیں ولا نوم سوتا نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا بادشاہ ہے من ذلذی یشفع عندہو اللہ بے اذنے کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر عالم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ماضی حال فیوچر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاہِ جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ روک لیتا ہے کوئی لینے سکتا وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے فَلَا يَعُدُهُ حُفْضَهُمَا تھکن سے پاک، نین سے پاک انگ سے پاک، تھکاور سے پاک زوب سے پاک، شراقت سے پاک بیوی سے پاک، بچوں سے پاک جگہ سے پاک، سونے سے پاک انگنے سے پاک، کھانے سے پاک پینے سے پاک، بیوی سے پاک بچوں سے پاک، موت سے پاک زوال سے پاک عبد العباد ہے، سرمدی ہے ابدی ہے ازلی ہے امدی ہے سبح للہ ما فی السماوات ون ارد وغول عزیز الحقیم کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے تم برمنگم والے نہیں پڑھو گے تو اسے کیا فرق پڑھتا ہے لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا بادشاہ ہے یحیی و یمید زندگی موت کا مالک ہے وہو علا کل شیئن قدیر ہر چیز پر خادر ہے وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں وہ ظاہر اس سے بلند کچھ نہیں وہ باطن اس سے چھپا وہ کوئی نہیں وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ رب کہتا ہے ڈیل کر صبح میں ڈیل کر میں جو کہتا ہوں کر دے پھر جو تو کہے گا وہ کر دوں گا اور وہ جو خوش کہتا ہے میرے نفع کے لئے کہتا ہے وہ میرے نفع کے لئے کہتا ہے اللہ کی قسم اسے کیا ضرورت ہم سارے سجدوں میں گر جائیں تو وہ بڑا ہو جائے گا نہیں ہم سارے منکر ہو جائیں وہ چھوٹا ہو جائے گا نہیں میرے سجدوں سے بڑا نہیں میرے کفر سے چھوٹا نہیں میری تکبیر سے بڑا نہیں ہے وہ خود اپنی ذات میں بہت بڑا ہے وہ پیدا کرنے سے خالق نہیں ہے وہ اپنی ذات میں خالق ہے خلاق ہے عالم علام قادر قدیر ہے شاہد ہے شہید ہے بادشاہ ہے ملک ہے قدوس ہے سلام ہے مومن ہے مہیمن ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے غفار ہے قہار ہے وحاب ہے رزاق ہے فتہ ہے علیم قابض ہے باسط ہے خافد ہے رافع ہے معزہ مذل ہے سمیع ہے بصیر ہے حکم ہے عدل ہے لطیف ہے خبیر ہے حلیم ہے عظیم ہے غفور ہے شکور ہے علیج ہے کبیر ہے حسیب ہے جلیل ہے کریم ہے رقیب ہے مجیب ہے واسح ہے بائس شہید ہے حق ہے وکیل ہے قوی ہے حمید ہے مطین ہے ولی ہے حمید ہے مبدی ہے معید ہے محی ہے ممیت ہے واجد ہے ماجد ہے واحد ہے احد ہے سمد ہے قادر ہے مقدر ہے مقدم ہے مؤخر ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے والی ہے متعال ہے بر ہے طواب ہے برعفو ہے رعوف ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے مقصد ہے جامع ہے غنی ہے مغنی ہے مانع ہے دار ہے نافع ہے نور ہے ہادی ہے بدع ہے باتی ہے وارش ہے مقیت ہے حکیم ہے ودود ہے حنان ہے منان ہے ذالکم رب ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے برمنگم والوں کا اللہ اور یہ ہے کل کائنات کا اللہ یہ ہے ذرے ذرے کا اللہ چپے چپے کا اللہ شیونٹی پتھر پہاڑ کا اللہ چڑیا رقاب کا اللہ ہاتھی مگرمچ کا اللہ سہراؤں زمینوں کا اللہ دریاؤں سمندروں کا اللہ جنگلوں پہاڑوں کا اللہ انسانوں جنات کا اللہ جبریل میکائیل کا اللہ اسرائیل اسرافیل کا اللہ جنت جہنم کا مالک ارخ فرش کا مالک لوہ قلم کرسی کا مالک وہ کہتا ہے ڈیل کر بے نیاز قدر ڈیل کر سبحانہ کہتا ہے جو کہتا ہوں کر دے پھر تو کیا کرے گا کہ وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے زندگی چاہتے ہونا خوشیوں کی زندگی خوبصورت رہائش چاہتے ہو خوبصورت جوانی چاہتے ہو فقر سے ڈرتے ہو بیماری سے ڈرتے ہو تو آو تو سہی ڈیل تو کرو تمہارے لئے گھر بنا رہا ہوں گھر بنا رہا ہوں ایک گھر بنا رہا ہوں جنت جنت اس میں دو جنتیں ہیں ایک ہے جنت الفردوس ایک ہے عام آرڈینری جنت عام جنت کو اللہ نے کہا کن اے جنت بن جا وہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی حور بنائے شہ محل بنائے دریاء بنائے نعمتیں بنائیں بھر دیا لیکن جب جنت الفردوس کو بنانے کا ٹائم آیا تو اللہ نے کن نہیں کہا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ کیا چیز بنی ہوگی یہاں کا آرکیٹیکٹ بناتا ہے اور رنگ بھر دیتا ہے آدمی تاج محل کو دیکھ کہ محوے حیرت ہو جاتا ہے کہ انسان کی کاری گری میرے اللہ نے جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا جو چیز مجھے پاگل کرتی ہے جب اللہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے سونے چاندی مشکہ انبر زافران کافور سے بنا رہا ہے ہماری ہماری ذات میں چار چیزیں ہیں پانی ہے آگ ہے ہوا ہے مٹی ہے جنت کی عورت میں چار چیزیں ہیں مشکہ ہے انبر ہے زافران ہے کافور ہے اس کو اللہ نے خوشموں سے بنایا مشکہ انبر زافران کافور سے بنایا ہے اور پھر اپنے ان کے چہرے کا جو میک اپ کیا ہے وہ اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالا ہے سبحان اللہ تو کون ہے جو جنت کی حور کا حسن بیان کر سکتے میرے نبی نے فرمایا اس کی انگلی کے فنگر ٹپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہلا رہا ہوں فنگر ٹپ میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہی از ذات کے قسام جس کے قفزہ میں محمد کی جان ہے اگر جنت کی لڑکی سورج کو فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا چہرہ کیسا ہوگا وجود کیسا ہوگا اور اس ایمان والی عورت نے اگر اللہ کو راضی کر کے موت پالی تو اس جنت کی حور سے یہ ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو اس کا حسن حوروں کو شرمہ دے گا اب جو چیز مجھے حیران کرتی میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں درانے لگتا کر ہی دردر ہو جاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو پیدا کیا اس دن سے لے کر اور جنت الفردوس کو ملالو کائنات کے ساتھ کائنات کو بنوئے پچیس بلین یا تھرٹی بلین سال سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس بلین سال تو یہی سال لگالو کہ اللہ نے اسی میں جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی جنت الفردوس بھی بنائی ارج فرش اللہ و کلم کرسی زمین آسمان حمالیہ قراکرم ہندو کش یہ سارے بنائے جس دن اللہ نے بنایا اس دن سے آج تیس تاریخ جولئی اور آج سے لے کر جس دن قیامت کو قائم کرے گا اس دن تک میں دوبارہ سنوں جس دن بنایا اس کو فرض کرو پچیس ارب سال ہو گئے ہیں اس دن سے لے کر آج تیس جولائی تک دوہزار اٹھارہ اور تیس جولائی سے لے کر آنے والے ٹائم تک جب تک ٹائم کفیہ گھوم رہا ہے اللہ اس جنت کو جس کو اس نے ہاتھوں سے بنایا اس کی ہر شے اس کی لڑکی اس کے مور کو اس کے دریا کو اس کے گھر کو اس کے پردوں کو اس کی چیرز کو اس کی نہروں کو اس کا چشمہ کو اس کے پھلوں کو اس کے پرندوں کو اس کے جانوروں کو اس کی نعمتوں کو اللہ روزانہ اس کا پانچ دفعہ میک اپ خود کرتا ہے ایک لڑکی کا میک اپ کرو آٹھ گھنٹے کافی ہیں اس صبح تاہمی سوک جائے گی بیٹھی بیٹھی آٹھ گھنٹے کے بعد اس سے کیا بناو گے سارا ڈبا ڈالو کے بھو تو نہیں بن جائے گی میں قربان جاؤں نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے میں خور کو بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے اس کو پچیس ارب سال سے روزانہ پہلے سے پانچ دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے ہم دلہن کو خوبصورت بناتے بناتے اسے ڈائن بنا دیں گے اگر زیادہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور وہ روزانہ روزانہ چلو لڑکی تو بہت بڑی چیز ہے ایک گھاس کا تن کا ایک درخت کا پتہ ایک درخت کی شاخ کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے روزانہ پانچ دفعہ زیادہ خوبصورت کر رہا ہے کرتا ہی جا رہا ہے کرتا ہی جا رہا ہے یہاں تک کہ جب اللہ داخل فرمائے گا اس کے بعد بھی روزانہ اس کو سجاتا ہی جائے گا سجاتا ہی جائے گا وہ کیا چیز ہے میرے اللہ کہتا ففر روحل اللہ برگم برمینگوں والوں دور لگانی ہے تو اس کی دور لگاؤ کدھر بھاگے جا کون بھاگے جا اس مٹ جانے والی جہان کے پیشے کیوں اپنے آپ کو پرباد کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کری گی اری دن کے دن پتہ نہیں کم میرے رب کا بلوا آئے اور ہم مٹی ہو کر جا کر مٹی میں مل جائیں اللہ تعالیٰ نے کہتا ڈیل کر پھر تجھے زندگی دوں گا وہ زندگی جس کی تو تمنہ جس کے تو خواب دیکھتا ہے جس کے تو خواب دیکھتا ہے آئیڈیل لائف آئیڈیل ہوم اللہ تعالیٰ پانچ نبیوں کی صفتنی چھے آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دعود علیہ السلام کی مٹھاس شیری زبان ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاکتہ فرمائے دا ایک سو تیس فٹ ہماری اصل ہائٹ ہے یہ تو ہم گستے 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 رہے گئے پانچ فٹ چھے ہیں فٹ ساڑھے پانچ فٹ ایک نوجوان کہنا گا اتنے لمبے قد کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا ضرورت ہے جنت کی لڑکی کا قد ہے ایک سو تیس اب تیری ویگم کا قد دو ایک سو تیس فٹ تیرو پانچ فٹ ہے انتا بوجہ چپالوے پھر اس کے سو جوڑے پہنتی ہے سو جنت کی لڑکی کو اللہ سو جوڑے پہناتا ہے وہ اتنے جوڑے اٹھاتی کیسے ہے جنت کے کپڑے کا وزن کوئن سو پہنے ہزار پہنے وزن کوئن یہ میں نے ویسکورٹ پہنے مجھے اب گرمی لگ رہی مجھے ہیوی لگ رہی اور صرف ایک ہے اور اس کے نیچے کرت ہے نیچے بنیان ہے اور اللہ جنت کی لڑکی کو ایمان والی عورت کو ایمان والے مرد کو سو سو جوڑے پہنائے گا اور ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا کیوں وزن کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ اس کا جو میٹیریل ہے نور سے بنائے گا اور نور میں وزن نہیں ہوتا یہ لائٹ آپ کے اوپر کتنا وزن ڈال لائی نور کا وزن نہیں ہوتا لائٹ کا وزن نہیں ہوتا اللہ لائٹ کو ٹرانسفر کرے گا میٹر میں اور اس کو دھگا بنائے گا اور اس سے کپڑے بنائے گا اور اس کو بے وزن کر کے پہنائے گا اور جنت کی ایمان والی عورت ہو یا جنت کی لڑکی ہو جب وہ فراک پہنے گی تو تین میل کے دائرے میں گھومے گا تین میل ایک سو تیس فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آتے ہیں اور پاؤں کی ایڑیوں کا گوسہ لیتے ہیں اس لئے میں نے کہا تو پانچ فٹ کا گیا تو یہ تو جیب میں ڈال لے گی دھونڈتی پھر گی ہیزوینڈ شریف گیا کتھ ہے میرا بے پاس ہے سجے پاس ہے یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم کس کس کے چھوٹے ہو گئے ایک زمیدار نے اپنے مراسی کو کہا مراسی ایک تحذیب ہے جو پنجاب میں پائی جاتی ہے اور کئی نہیں پائی جاتی تو پنجابی سمجھنگے اس نے اپنے مراسی سے کہا گھوڑے دوں مالش کر مراسی بڑی نازک قومیں کم نہیں کر دیں صرف زبان حالان دیں 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 روٹی کان دیں مراسی کی جانے تھے مالش کی جانے وہ تھوڑ دیر تو مالش کرتا رہا زمیدار گھر گیا وہ سو گیا رات کو چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے صبح مراسی کی آنکھ کھولی تو گھوڑا گا ہے منگلہ بھی مارے گیا جو میں انہوں لٹر پہ جانے وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور اپنا خرگوش لا کے رسے سے باندھی گیا مالش شروع کر دی اس کی تھوڑے دیر ہوئی تو زمیدار باہر نکلو اس نے کہا گھوڑا کیتا ہے کہ سائیں آئے کھلوتا ہے اوہ فیٹے ہموں گھوڑا ہے سائیں گھوڑا ہے ساری رہا مالش کی تھی تھی گھس 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 کہتے ہیں پس آئے آ بچے ہیں سو ویڈ دی پیسیج آف ٹائم ٹائم نے ہمیں گسایا ہے گسایا ہے گسایا ہے اور ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں آکے آکے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سے فید اس سے پہلے کسی کے بال سے فید نہیں چاہے وہ ہزار سال زندہ رہتا تھا چاہے وہ چار سو سال چاہے پانچ سو سال چاہے پچاس سال بال سے اول من شعبہ ابراہیم سب سے پہلے جس کے بال سے فید ہوئے ابراہیم علیہ السلام یہ زوف کی طرف انسانیت جا رہی اب جب اللہ راضی ہو جائے گا ہم اس کو راضی کر لیں دیل کرو مجھے پہلے حدیث سنیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ تُو کر دے پھر جو تُو کہے گا وہ میں کر دوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں تیرے ساتھ کیا کروں گا میں یہ کروں گا کہ تجھے ایسی زندگی دوں گا جس میں تیری جوانی قابل رشد اور عجب حدیث سنوں یہاں ہمیں سونا پہننا حرام ہے مرد کے لئے عورت کے لئے حلال ہے ریشم پہنا مرد کے لئے حرام ہے عورت کے لئے حلال ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنائے گا عورتوں کو بھی زیور حلو اصاور من فضلہ اللہ اللہ نے کہتا تیرا رب تجھے سونے چاندی کے کنگن پہنائے گا اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں عورت کی خوبصورتی ہے زیور وہاں مرد جو زیور پہنے گا عورت سے زیادہ خوبصورت اس کو لگے گا یہ میرے نبی کا فرمان ہے پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے میرے نبی کا فرمان مٹ نہیں سکتا اور میں اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے تو میں پورے تسلی کے ساتھ بتا رہا ہوں تو لگتا ڈیل کر موت سے پاک کر دوں گا نیند سے پاک کر دوں گا بڑھاپے سے پاک کر دوں گا نفرتوں سے پاک کر دوں گا دونوں جنتوں کا فرق تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو بتاتا ہے سورہ رحمان میں پھر نیچے والی جنت کو آرڈینری جنت اور ایک ہی ٹرین جا رہے ہوتی ہے نا تو فرس کلاس کی سیٹیں اور وہاں کی سرویس اور ہوتی ہے اور اگلی کیا ہوتی ہے ایکانومی ایکانومی کلاس کی سرویس اور ہوتی ہے اور وہاں کی ڈیل بھی اور ہوتی ہے سیٹیں بھی چھوٹ چھوٹتے موٹا تو بیچے پاس کے پر ٹونڈا بھی چاہ رہا تو میرا رب فرس کلاس بتاتا ہے زواتہ افنان اور آرڈینری جنت کہتا ہے مُدہامتان سبحان اللہ دونوں ہی بہت عالی شان ہیں پر دونوں کے فرق کو قرآن جو بتا رہا ہے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں بتانے میں مجھے لگتا ہے نہیں بتا سکوں گا زواتہ افنان میں اللہ تعالیٰ اس جنت کے ایک ایک ٹہنی کی تعریف کر رہا ہے کہ فردوس میں تو میں کیا بتاؤں ایک ایک ٹہنی کو دیکھو گے تو مست ہو جاؤ گی اور نیچے والی جنت کا صرف رنگ بتاتا ہے سبز رنگ کی ہے یہ فرق آ گیا سبز رنگ کی ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن زواتہ افنان اور مُدہامتان زمین آسمان کا فرق جو جنت الفردوس ہے جنت الفردوس میں چشمہ ہے بہتا ہوا اور نیچے والی جنت میں اس میں چشمہ ایسے فوارہ ہے فوارے کا حسن اور ہے اور بہتے چشمے کا حسن بہتے چشمے کا حسن دیکھنا تو پہوڑوں میں جا کے دیکھو جب وہ آبشار بن کے گرتا ہے جب وہ زمین سے اولتا وہ نکلتا ہے پھر وہ بہتا ہے اپنا راستہ بناتا ہے بھل کھاتا ہے پتھروں سے ٹکراتا ہوا گنگناتا ہوا جاتا ہے تو ایک سما باندیتا ہے ہمارے تو علاقے ہمارے علاقے تو ڈیولپ نہیں ورنہ جو پاکستان کو اللہ نے حسن دیا ہے دنیا میں بہت کم ملکوں میں ایسا حسن ہے ہم جماعتوں میں جانی کی وجہ سے اوکھی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں تو دیکھ کے گم ہو جاتے ہیں واہ میرے رف جب تُو نے یہ ایسا بنائے تو جنت کیسی بنائی ہوگی جو نیچے والی جنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے عینانِ نَدَّاقَطَان بہا ایک ہی جگہ وہ پھون پھون کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑے خوبصورت لیکن جو اوپر والی جنت ہے وہ کہتا ہے ایسے مستی میں جا رہے ہیں مستی میں جو اوپر والی جنت ہے اس کو کہتا ہے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِعَتِن زَوْجَان کہ وہاں ہر شئے کی بوتات ہے ہر شئے بے شمار ہے اور نیچے والی جنت میں بھی ہر شئے ہے لیکن تعبیر میں اللہ تعالیٰ کمی لارا ہے فِيهِمَا فَاقِعَتُن وَنَقْلُن وَرُمَّن گِن کے بتا رہا ہے اس میں کھجور بھی ہے پھل بھی ہے انار بھی ہے چھوٹی دکان ہو نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاتھو یہ اے سودھا پہ ہے اور کہ شاپنگ مال میں چلے جاؤ تو صوبہ سے شام تک پھرتے رہو سودھے ختم نہیں ہوگے توڑے پونڈ موک جامل تو اللہ تعالیٰ اوپر والی جنت کو شاپنگ مال کی طرح بتا رہا ہے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِعَتِن زَوْجَان اس میں ہر شئے بے شمار ہے بے حساب ہے لا تعداد ہے اچھا مجھے پھر بھول جائے گا سو جوڑے پہننا کوئی آسان کام آپ لوگ سردیوں میں جب یہاں گرم کپڑے پہن دو گردے اوکھے ہون دو ٹرنامی اوکھا کوٹ پاؤ جرسی پاؤ انڈر کیا اس کو کہتے ہیں انڈر لیئر پاؤ کتنے اوکھے ہو جاتے ہیں تو اب سو جوڑے اگر میرے ہی ذمہ ہو گئے پہننے تو میرے بازو تو لٹک گئے نا پاپ آ گئی اور اگر اتارنا بھی میرے ذمہ ہوا تو میں یہ سو جوڑے رکھوں گا پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں ہے کیسے جیوہ پوری رہنا ہمیں ایک بیک کوئی نہیں ایک شاپر کوئی نہیں ایک ڈسٹ بین کوئی نہیں میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے ہیں کپڑے بدلنے ہیں بس تمہارے ذمہ ارادہ کرنا اور اپنے تصور میں سکیچ بنانا ایسے پہننا چاہتا ہوں تو میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک درخت اس کا نام ہے توبہ جو ہر جنت ہی کو ملے گا چھوٹا بڑا ہوگا مرتبے اور اور حیثیت کے لحاظ سے سٹیٹس کے لحاظ سے چھوٹا بڑا درمیانہ بہت بڑا اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں آپ کو گئے کپڑے بدلنے ہیں اور سکیچ آپ کے ذہن میں آئے گا یوں ہونے چاہیے یہ موبائل کی جب آپ فوٹو لیتے ہیں تو ایک فلیش لائٹ آتی ہے ایسے پھول میں سے لائٹ نکلے گی اور اگلے لمحے جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو پہلے سو جوڑے غائب ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے ہو گئے میرے نبی اس زندگی کا پتہ بتا کے گئے ہیں کہ ڈیل کر لو ڈیل کر لو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے ڈیل کر لو فیہما من کل فاکیت زوجان فیہما فاکیت ونقل ورمان پھر اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان اور نیچے والی جنت متکئین علی رفرف قدر وعبقری حسان نیچے والی جنت میں لیکن تک کالین ہیں سبز رہے ہیں بھی توڑا سوا کالین ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت والے نا سبز رنگ کے کالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے بس اتنا بتاتا ہے اور وہ کالین بڑے خوبصورت ہوں گے لیکن جنت الفردوس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ جنت الفردوس میں جو لوگ کالینوں پر بیٹھے ہوں گے اللہ ان کالینوں یہ پرنٹ دیکھو کالین کا اوپر ہے دیکھو نیچے دیکھو پرنٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھو نیچے کوئی پرنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا پرنٹ کہاں لگایا جاتا ہے جہاں نظر آئے اگلے کوئی نظر آئے اس لئے ہم کڑائی یہاں کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں کوئی بنیان پر کرتا ہے کہ چولا چاہتے ہیں اٹھائیں دو 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 بے کہا میری کڑائی دیکھو اس کوئی پاگلی کرے گا نا تو میں اللہ پر قربان جاؤں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں کالین کا جو اوپر والا حصہ ہے نا وہ نہیں بتا رہا وہ نہیں بتا رہا جو چیز نیچی آگئی اس جیسے بھی بس ٹھیک ہے یہ خوبصورت ہونا چاہیے تو یہ واقعی جامع مسجد کا کالین کا پرنٹ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو اب نیچے سے اٹھا کے دیکھو گے تو وہ ایسا نہیں ہے میرا رب کہہ رائے میں تمہیں جنت الفردوس میں جو کالین دوں گا نا اس کے اوپر والے کو میں بیان بھی کروں تو تمہاری سمجھ سے باہر ہے تم اس کو اٹھا کے نیچے سے دیکھنا وہ ایسا حسین ہے کہ تیری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائی گی تو جس پر تُو بیٹھا ہوگا وہ کیسا حسین ہوگا اور پھر ایک اضافہ کیا جو نیچے والی جنت میں نہیں وہ جنل جنتائی نیدان اور تیرے سر کے اوپر پھل لٹکے ہوئے ہوں گے ایسے ایک دیاتی آگیا دیاتی یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہنے کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا آپ نے کہا ایک کووہ ایک مہینہ اڑتا رہے مسلسل کہیں نہ بیٹھے یوں اڑیں تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا انگور وہ کھران ہو کر کہنے گا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کبھی چھترہ زبا کر کے کھال کھینچ کے ڈول بنوایا اور تیری امہ سے کہا ہاں جی کئی دفعہ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ دیاتی بڑی معصومی سے کہنا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا جنل جنتین دان اوپر پھر ایک اور جنت الفردوس کی خصوصیت ہے رحیق ایک چشمہ ہے تصنیم ایک چشمہ ہے زنجبیل رحیق کافور معین یہ سارے جنت میں جنت میں اللہ تعالی نے جو 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 بنائے ہیں شراب جو جو بنائے ہیں چشمہ کے نام اللہ بطا رہا ہے وَقَاسِم مِن مَعِين لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ مِزَاجِهُم مِن تَسْنِيمِ عَيْنَ يَشْرُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَاسِمْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَا يُسْقَوْنَ فِيهَا یہ مختلف نام ہیں یہ جنت کے خوبصورت لذیذ دیکھو یہ گلاس ہے یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی آپ کو اس کو پر پانی نظر ہی نہیں آرہا ہے مجھے بھی نظر نہیں آرہا ہے صرف اتنا پتہ لگ رہا کہ گلی ہو گئی ہے میرے نبی کا فرمان ہے جنت کے کسی پانی میں جنتی انگلی ڈال کے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل دیں سبحان اللہ کیا چھے اچھا جتنے جنت کے چشمیں دریا زمین پر بیٹھے ہیں خودی ہوئی زمین نہیں اس کے کنارے کوئی نہیں زمین کے اوپر چلتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ایک چشمہ ایسا ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ زمین کے اندر ہے نہ زمین کے اوپر ہے وہ ہوا میں چلتا ہے پورے پانی کا دریا لیکن ہوا میں ہوتا ہے نیچے نہیں گرتا اوپر نہیں دائیں نہیں بائیں نہیں اس طرح مستی میں چلتا ہے اس کا نام ہے تسنیم یہ جنت کی سب سے عالی درجے کی شراب ہے تصنیم ہوتا ہے سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اونٹ کی کوہان ایسے ہوتی ہیں اوپر اسے اب دیکھیں ایسے ہوتا ہے یہ پانی جب چلے گا تو ایسے ایسے چلے گا ایسے مست ہی میں چلے گا یہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دو سمندر کے پانی میں ڈال دو تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں ایک قطرہ ڈال دو صرف ایک قطرہ آپ کے چانوں طرف سمندر ہے جاکہ کھڑے ہو کے اس حدیث پہ غور کرنا اور پھر سوچنا کہ میرے رب نے کیا جہان بنا کے چھپا کر رکھا ہے کہ یہاں تھوڑے دن ہے میری مان لے پھر ہمیشہ تیری مانی جائے گی جو تو چاہے گا وہ سارا کچھ کر دیا جائے گا تو وہ یوں چلتا ہے اور جب خواہش ہوتی ہے جنتی کے پینے کی تو ایک پانی کی ایلائنس یہ سے آتی ہے اور اس کے جام کو بھر کے اسی طرح واپس چلی جاتی ہے اس کے ایک قطرے میں یہ طاقت ہے کہ ساتوں سمندر میٹھے کر دے تو اس کو اللہ جام پلائے گا وہ کیا ہوگا یہاں کہا شراب نہ پیو نہ بیچو نہ پیو ہمارے لئے بیچنا بھی منہ ہمارے لئے پینا بھی منہ ہے کہ میرا رب سنو تو اسے کیا کہہ رہا ہے اِنَّا لَوَلَا رَيَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ ایمِ گلاس دے جنت ایک درجہ جنت کا ایک درجہ کہ جنتی شراب خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں یہ بوفر سسٹم آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ بوفر یہ بوتل دیں خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں یہ ہے نیچے والی جنت ہیں ان کے بھی نوکر چاہ کر ان کو بھی پلانے والے نوکر بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا ہے فرق تو کہتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں دوسرا درجہ ہے وہ خود نہیں ڈالیں گے ان کو جنت کی لڑکیاں پیش کریں گے ایمان وری اس کی بیگم پیش کریں گے نوکر پیش کریں گے فرشتے پیش کریں گے اور یہ ان کے ہاتھوں سے لے کر پیئے گا ایک وی 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 آئی پی ہے جہاں اکثر غریب لوگ ہوں گے ریڈیوں والے چھابڑیوں والے حلال کا مانے والے سسک سسک کے رہنے والے حرام سے بچنے والے جھوٹ سے بچنے والے بیمانی سے بچنے والے حلال پہ ایک وقت کی ملی دو وقت کی نہیں ملی سبر کیا شکر کیا تو آج اس کی صلح کیا ہے سنو ذرا دل تھام کے وی 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 آئی پی تیسرا درجہ تیسرا وہاں کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابٌ تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ساقیہ پلانے والے اللہ خود 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 اللہ اکبر میرے بھائیو دیل کرو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ دیل کرو کہ میرا رب کہتا ہے اِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا قُرِي کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِي تُو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں پھر جو تُو چاہے گا وہ میں کر دوں اللہ کی چاہت کیا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کی چاہت کیا ہے بولو پھر بولو پھر کہو کلمے کا دوسرا جز لا الہ الا اللہ آگے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے دیکھو کلمے کو کیسے بیلنس کیسے کیا ہے اللہ کے لفظ میں چار حرف ہیں محمد کے لفظ میں بھی چار حرف ہیں اور احمد کے لفظ میں بھی چار حرف ہیں اللہ کے لفظوں میں بھی نکتہ کوئی نہیں محمد کے لفظوں میں بھی نکتہ کوئی نہیں احمد کے لفظوں میں بھی نکتہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو اس لئے ہمارے میں کہا کرتا ہوں ہمارے نا برے سرزیر انڈیا بنگلہ دیش پاکستان چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو وہ اللہ نہیں بولتے خدا بولتے ہیں خدا میں کہا کرتا ہوں کوئی منع نہیں ہے جائز ہے لیکن خدا نہ کہو اللہ کہو کہ اللہ کے نام میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے خدا کسی انسان نے گھڑ کے بنایا ہے اور اللہ میرے اللہ نے خود بتایا اللہ لا الہ الا ہوت الحی القیوم انہی انا اللہ لا الہ الا انا انہی انا اللہ العزیز الحکیم اللہ الذي يبدو الخلق ثم يعیده اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها الاف لا مین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اینما تولو فثم وجه الله اللہ نور السماوات والأرض اللہ الذي يبدو الخلق ثم يعیده اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها هو اللہ الذي لا الہ الا هو کیا مزا ہے لفظ اللہ میں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ چار حرف محمد چار حرف احمد چار حرف کتنے ہو گئے بولو اب کلمہ سنو لا الہ الا اللہ بولو محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں جب ہمارے نبی میراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل موسیٰ آپ کے کلیم دعوت کے لئے لوہا نرم سلیمان کے لئے ہوا تابے اور حصہ کے لئے مرد زندہ تو میرے لئے کیا ہے تو میرے اللہ نے کہا اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ وَا وَا میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہا اللہ وہ کیا ہے کَلْ لَا دُكِرْتُ لَا دُكِرْتَ مَعِي مَنْ يُشَاطِتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرَسُولَ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اَكْبَر یہ تو ایسے میرے ذہن میں جو آیت آئی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی قرآن بھرا پڑھا ہے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول یہ جوڑ دیا کہ اگر اللہ کی چاہت کیا ہے میرے اور اللہ کے درمیان تو بے شمار فاصلے ہیں لیکن میرے اور میرے نبی کے درمیان فاصلے کوئی نہیں ہیں وہ اسے دنیا میں تشریف لائے یہیں پیدا ہوئے یہیں پروان چڑھے یہیں وفات پائے یہیں زیر زمین آرام فرمایا تو میرے ان کے درمیان فاصلے کوئی نہیں میرے اللہ کے درمیان فاصلے تھے تو میرے اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کہ میری چاہت کیا ہے میری چاہت ہے محمد الرسول اللہ میرے نبی کے طریقے میں آ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تجھے دے دیا ہے محمدی ویزا لگوا مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزا لا الہ الا اللہ اندر محمد الرسول اللہ باہر لا الہ الا اللہ بیج ہے محمد الرسول اللہ درخت ہے لا الہ الا اللہ گھٹلی ہے محمد الرسول اللہ درخت ہے لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے محمد الرسول اللہ چمک کے باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے تو میرا اللہ کہتا ہے محمدی بن کے دکھا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو محمدی بن کے دکھا پھر میں جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دوں تیرے قدموں پہ نفار کر دوں اپنے نبی کی شان دیکھنی ہے تو قیامت کا دن دیکھنا جب سارے جہنمی جہنم میں اور جنتی پلسرات پار کر کے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے دوزک کے دروازے ساتھ ہیں اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں جب جنت کے دروازوں پر سارے پہنچیں گے تو آگے دروازے بند سورے بند ارے تو دروازے بند ہیں اندر کسے جائیں گے تو دو چشمیں اُبلتے نظر آئیں گے اتنے بڑے چشمیں ہوں گے کہ سورے جنتی کھرب و انسان کھرب و انسان اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئے گی اور ایک چشمے سے پانی پیئیں گے سورے جنتی مرد عورت پانی پیتے ہی ان کے سینے کا بغض حسد خوٹ ختم اور پیٹ کا پاخانہ پشاب ختم جتنا کھاتے جاؤ پاخانہ نہیں پیتے جاؤ پشاب نہیں چھٹی ہماری جماعت چلتی تھی پندرہ دن ہر مینے پندرہ دن وہ خواس میں کام کرنے کیلئے تو ہمارے ایک ذمہ دار تھے بڑے انتقال فرما گئے ان کو گھٹنوں کی تکلیف تھی وہ کموڈ کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے کبھی جب ہم تھے ہاتھوں میں جاتے تو ان بشاروں کو بڑی تکلیف ہوتی اور بہت ہی مشکل سے وہ ٹائلٹ میں جاتے اور فارغ ہوتے تو ہم چشتیاں میں تھے اور وہ گہر ٹائلٹ تو اندر سے ہوں ہوں کرنے کی آواز درد کی وجہ سے میں باہر بیٹھو ہوا تھا پخانے کی چھٹی دے دے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بہت میرا پشاپ پخانا معاف ہو جب ہے میں نے اور کچھ نہیں چاہیے تو میں پربان چاہوں سبحانہ اللہ تعالی دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ داڑی قائب جنت میں داڑی نہیں ہے دنیا میں ہے جنہوں نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی جن کی نہیں ہے سو جا کر لو خیال کر لو ترکھنی پھائے گی تو بڑے بیڑے لگو گئے ارے میرے نبی کی نکل اتارو یار کیا کرتے نکل مار کے لوگ پاس نہیں ہو جاتے اپنے نبی کی نکل مارو اللہ پاس کر دیکھ اللہ کریم جو ہے مہربان جو ہے موسیلہ اسلام نے کہا یا اللہ جادو کروں کو ہدایت کیسے دے دی یہ تو دشمن بن گائد کہ تیری نکل اتار کر کپڑے پہن کے آئے تھے مجھے اچھے لگے میں سب کو ایمان دے دی تیری شبیہ نظر آئی میں نے ایمان دے دیا محمدی بن کے اللہ کو دکھا دو اللہ کی رحمت اپنی شاؤں میں تمہیں لے لے گا اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں تمہیں لے لے گا ہمارا ایک کردار ہے ہماری عورت جاتی نظر آئی تھی کہ یہ محمدی عورت جا رہا ہے یہ محمدی نوجوان جا رہا ہے یہ محمدی انسان جا رہا ہے ہم اپنے محمدی پنے کو چھپا ہی نہیں سکتے سات زمین کے اندر گز جائیں تو بھی نہیں چھپا سکتے کہ یہ ایسا چمکتا سورج ہے جس کے آگے نہ کوئی بادل آتا ہے نہ رات آتی ہے نہ اندھیر آتا ہے اندھیرے آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں اندھیرے بھی روشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تو میں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں پانی بھی پی لیا وضو بھی کر لیا اب کہیں گے جنت میں کیسے جائیں دروازے تو بندیں اللہ سب کو بھلا دے گا کہ آج یہ دروازہ صرف محمد مصطفیٰ کھلوا سکتے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان کو ہائی رائٹ کرنے کے لیے یہ منظر قائم کرے گا ہم بمیں یہ امت یہ امت بھی اور باقی امت ہم اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے ابباجان دروازہ کھلوایں ابباجان کہیں گے میں نے نکلوایا ہے میں اندر کیسے لے جاؤں بچوں کسے اور پاسے جاؤں اب وہ آئیں گے نو علیہ السلام وہ کہیں گے نا بابا نا میری حمد نہیں کسی اور کے پاس جاؤں اب یہ سارے نبیوں سے پھرتے جا رہے ہیں سب کو اللہ بھولا دے گا کہ دروازہ صرف میرا حبیب کھلوا سکتا ہے تو اب ایک ایک نبی انکار 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 آخر یہ عیسی علیہ السلام تک پہنچیں عیسی علیہ السلام سے کہیں گے تھک گئے ہیں یا رسول اللہ دروازہ کھلوایں تو ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلوانے والے محمد مصطفیٰ ہیں ہر نبی کو پتا ہے لیکن وہ بھی نہیں کہیں گے کہ کون کھلوائے گا جب آئے گی نا عیسی علیہ السلام کے بارے وہ کہیں گے میں بتاتا ہوں آج کون کھلوائے گا وہ محمد وہ احمد وہ ماحی وہ حاشر وہ عاقب وہ فاتح وہ خاتم وہ ابل قاسم وہ طاہا وہ یاسین وہ شاہد وہ مبشر وہ نظیر وہ داعی علی اللہ وہ سراج منیر وہ رحمت للعالمین وقافة للناس بشیر ونذیر ومززمل ومدثر وطاہا وياسین وحبیب الله وخلیل الله ونبی الله ورسول الله ومحمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیم بن مدرکة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدمان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاخ بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن ارعوه بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن زمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفق شار بن سام بن نوح بن لامر بن نتوشاله بن ادریس بن يرد بن ملهالئيل بن قینام بن آنوش بن شیس بن آدم لیل السلاة والسلام آه وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَطَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِي النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُضَرَّأً مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفْنَتْ فِي الْقَاءِ عَظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْ تَسَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أَمْتَ الشَّفِيُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَتُهُ على الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدَا مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُم وَمَا جَرَ الْقَلَمُ نَسِيمَا او نسیمَا جَانِ بِي بَطَحَا غُزَرْكُن زَأَحْوَالًا مُحَمَّد رَا خَبَرْكُن بَبُرْئِ جَانِ مُشْتَاكَمْ دَرَاجَا فِدَاءِ رَوْزَئِ خَيْرُ الْبَشَرْكُن وَنَبِيُونَ مِرَحْمَدِ لَقَبْبَّانِ وَالَ مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا مولا یتیموں کا والی وہ نندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کی شان دیکھو گے اس حل اسلام کہیں گے بابا سب جاؤ محمد مصطفی کے در پر وہاں سے کھلے گا اور کئی نہیں کھلے گا سورہ مجموع آگئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ تھک گئے دروازہ کھلوائیں ہمارے نبی فرمائیں گے کہیں گے تم دیر سے آئے میں ہی تو تھا اور آج کون کھلوا سکتا تھا کہ راب نے فرمایا فَأَخِرُّ سَجِدًا میں سجدہ کروں اپنے رب کی تعریف کروں میرا رب مجھے ایسی تعریف سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں سکھائی پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تُعْتَعْ اشفا تُشفا میرے حبیب میرے محمد سر اٹھا سوال کر پورا کیا جائے گا سفارش کر قبول کی جائے گا تو آپ فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول میرا رب کہے گا بسم اللہ کر تیرے قدم کے بغیر کسی نبی کے لیے جنت حلال نہیں اور تیرے امت کے قدم کے بغیر کسی امت کے لیے جنت حلال نہیں سبحان اللہ آپ نے کہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے ہاہ آج شان دیکھنا ولامی مصطفیٰ کی شان دیکھنا ایک سواری آئے گی اڑتی اڑتی اس کے سبز پر ہوں گے وہ آکا ہیلیکاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے آپ اس پر ایسے تشریف فرما ہو جائیں بیٹھیں گے اس کی جو وہ رسی ہے نا وہ جس سے اس کو چلاتے ہیں وہ نیچے گر جائے گی جس کو لگام کہتے ہیں یا سٹیرنگ آج کی زبان کا اس کا سٹیرنگ رسی نیچے گر جائے رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو کوئی اور رسی پکڑ کے چلائے گا اللہ کا نبی پکڑ کے نہیں چلائے گا کوئی اور پکڑ کے چلائے گا رسی کے گرنے کا ایک انڈیکیشن ایک اشارہ سبحان اللہ جب وہ رسی گرے گی تو ہر ایک یوں ہوگا کون کون جائے گا بھائی چونکہ رسی گرنے میں اشارہ سب کو مل چکا ہے کہ کسی کا نصیب جاگنے والا ہے کسی کا نصیب جاگنے والا ہے کوئی آنے والا ہے لہذا ہر جنت ہی یوں دیکھے گا سب کی نظریں یوں چل رہیں یوں چل رہیں یوں چل رہیں ایک دم میرے اللہ کی طرف سے آؤ اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلائے جائے بلال نا ابو بکر نا عمر نا عثمان نا علی نا طلح نا زبیر نا سعد نا سعید نا ابو بیدہ نا عبد الرحمن نا حسن نا حسین کون غلام غلام کا بیٹا بلال کیوں سب سے زیادہ مار خواہی بلال اور سب سے زیادہ پتھر خواہی بلال اور سب سے زیادہ کوڑے خواہی بلال اور انگاروں پہ گھسیٹا گیا تو بلال ریت پہ گھسیٹا گیا تو بلال پتھروں پہ گھسیٹا گیا تو بلال اور کوڑے مار مار کھال ہوتاری گئی تو بلال لیکن بلال کی زبان سے اہد اہد کے سوا کچھ نہ نکلا جتنا مار مار تھک گئے بلال کہتے اہد 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 ایدھر آستمگر انر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جھر آزمائیں آج بلال کی شان دیکھو قریشی سید سب پیچھے رہ گئے ارے غلام غلام کا بچہ وہ جا رہا ہے انسطوں کا تاج پہنے ہوئے میرے نبی کی سواری کو پکڑا ہوگا رسی کو اور دروازے پر پہنچیں گے تو میرے نبی تک 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 دستک وہ سونے کے کنگن لگے ہوں گے کنگن سرخی آکود کے ان کنگنوں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا اس سے میوزک لے گا ہے یا علی لو سنیت تنین الحلقہ اس سے یہ گھنٹی کا میوزک نہیں تو چھوٹے میوزک ہمیں اس میں سے میوزک نکلے گا جو سارے جنتیوں کو مست کر دے گا اور ابھی جنت کا میوزک تو باقی ہے ہاں کرو کرو بشتہ موسیقی 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 جنہی جمشید رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم جو گانا بناتے تھے ساڑھے تین منٹ کو آتا تھا اور اس پہ کبھی ایک مہینہ لگ جاتا کبھی دو ہفتے لگ جاتے کبھی دس دن کبھی مہینے سے بھی زیادہ تو میں نے کہا ساڑھے تین منٹ کا کیا مطلب چار منٹ بھی نہیں ہوتا کہا نہیں کیوں کلوب بور ہو جاتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں ہیں تو ہم ساڑھے تین منٹ کا گانا بناتے تھے میں نے کہا جنت کا ساڑھے تین منٹ بتاؤں جنت کا پہلا گیت جب اللہ جنت کی لڑکیوں سے سنوائے گا وہ صرف ستر سال کا ہوگا صرف ستر سال سب ایمان والے مرد و عورتوں کو سنائے گا اور جب جنت کی لڑکیاں گانا شروع کریں گے اور ساتھ جنت کے درخ ساز بن کے بجیں گے تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا آواز میں مست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو وہ پوچھیں گے اس سے اچھا کون ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داوود داوود تعالیٰ ارخ المنبر اللہ نے داوود علیہ السلام کو بہت شیری زبان دی تھی جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگتے تھے پہاڑ جنگل کے شیر باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے پیچھے سنتے تھے زبور جب داوود علیہ السلام کی آواز گونجے گی تو جنت والوں کو ہوروں کا گانا بھول جائے گا اور اس میں گم ہو جائیں گے تو اللہ کہیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ اس نے تو پہلے کو گھلا دیا تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو وہ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد آئیے اپنی امت کو سنائیے اپنے رب کی تعریف ساتھ جنت کا ساز میرے نبی کی آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا گم سم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ بس اس سے اوپر اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کون ہے تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں خود سنائے پھر اللہ جنت کے فرشتے سے کہے گا رضوان جیم جیم جنت رضوان گلب بھئی اللہ تعالیٰ میں پردے ہٹا میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کلام سنیں اب ساز نہیں بجے گا اب خود جنت بھی سنے گی پتہ پتہ سنے گا ڈالی ڈالی سنے گی ایک ایک دریا کا کترہ سنے گا موج سنے گی فرشتے سنے گے آج اللہ کو سب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے سوائے میرے آپ کے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا آج اللہ آنکھوں کے سامنے ہے اور کانوں میں آواز آ رہی آنکھیں دیدار کر رہی ہیں تو اس کے بعد پھر میں الفاظ کہاں سے لہوں کیسے بیان کروں کہ کیا ہوا ہوگا یا کیا ہوگا سبحان اللہ ایک حدیث سناتا ہوں پھر اس سے کمپیریزن کرنا ایوب الاسلام بہت بیمار رہے ہیں اٹھارہ سال اٹھارہ سال بہت بیمار رہے ہیں جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہ لیں کہ بیماری کے دن آج سے بڑے اچھے تھے انہوں پوچھو کیسے کہ جن دن وہ بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ ارشوں سے اللہ کی آواز آتی ایوب کیا ہوا ہے اس میں جو لذت تھی وہ آج صحت میں نہیں اور جب اللہ پردے بھی ہٹا دے جنت میں بٹھا دے موت کو مار دے بڑھاپے کو مار دے غم دک درد مار دے پر شاپ پخانہ ہٹا دے اور پھر تمہارا نام لے کر کہے کیا ہوا ہے اللہ پوچھے گا خوش تو آپ خوش ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ لوگ خوش ہو راضی ہو کہیں گے اللہ بڑھا خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آپ جنت سے بڑی چیز دے دوں جنت سے بڑی چیز دے دوں کہیں گے اللہ جنت سے بڑی چیز کیا ہے تو اللہ فرمائیں کہ جو میں راضی ہوگے آپ کبھی ناراض نہیں تو آپ دروازے پہ دستک دیں گے اندر سے جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ ان دروازہ نہیں کھولنا ہے دروازہ کھولے گا اور آپ اندر انٹر ہوں آپ کو ایک عجیب حدیث سنو میرے نبی نے فرمائے جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو ایک عورتوں کا گروہ ایک طرف سے آئے گا اور مجھ سے آگے چلا جائے گا تو میں ان کو حیران ہو کہ دیکھوں گا میں ان سے پوچھوں گا کہ میری بچی ہو تم کون ہو جو اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تو وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں اور اپنے سارے جذبات اپنے سینے میں دفن کر کے سسکتے سسکتے زندگی گزار دی کہ بچوں کی تربیت ہو جائے اس لئے دوسری شادی نہیں کہیں میرے نبی نے فرمایا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہے تو ایک ڈیل میرا اللہ کر رہا ہے محمد بن کے دکھا دو محمد مصطفا والی زندگی پانچ نمازیں ہیں کوئی بڑا بوچ تو نہیں ڈالا لے پانچ نمازیں ہیں اور پونے گھنٹے میں پانچوں نمازیں ادا ہو جاتی ہیں ایک لوٹا پانی چاہیے موزے پہلے تو ادا لوٹا پانی چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور جہاں پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی باہر نہیں ہوتی تھی اور میرے نبی نے کہا جو علیہ تلیل اردو مسجدن و تہورہ میرے لئے ساری زمین مسجد ہے جہاں کھڑے ہو کے اللہ حب برگاو کے نماز ہو جائے قبلے کدھر مو نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے دیکھ لو قبلہ کدھر ہے تمہارا اندازہ ادھر ہے اور قبلہ ہے ادھر تم نے ادھر مو کر کے نماز پڑھی تو میرے نبی کہتے ہیں ہو گئی ہو گئی آپ نے فرمائے میری امت کے لئے ساری زمین مسجد ہے جہاں نماز کا وقت ہو آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز تھے ہمیں تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آ رہوں ہیں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تجھ سے سرکھشوہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغہ کیا چیز ہے ہم توق سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نماز پانچ نمازیں چند منٹ کا تقاضی میرے رکھا اور تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گی اللہ کی خسم تمہارے سارے دل کے گرے کھول دے گی نماز تمہارے دکھ درد دور کر دے گی نماز ہو جائے نماز نماز پڑھنے والے بنو ایک حدیث ساتھ سنا دو ایک صحابی ہے یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتائیں میرے نبی بڑے بڑے وظیفہ نہیں بتاتے جیسے آج گر اتنے آزار آئے تھے اتنے آزار آئے پھر ہور قومی کوئی نہ کرتے تو میرے نبی بڑے سوکھے سوکھے وظیفے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے روٹی کی تنگی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی تو باوزو رہا کر تیری روٹی بڑ جائے گا تیرا رزق بڑ جائے گا باوزو رہا کر باوزو رہا کرو شیطان ڈرے گا باوزو رہا کرو خود ہی نماز پڑھنے کو جی چائے گا ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملنے آ گیا تو آپ نے فرمایا تیرے دشمن کتنے کہہ لے گا پندرہ آپ نے پوچھا کون کون کہہ پہلے تو آپ ہی بیٹھے کہہ لے گا پہلے تو آپ ہی تو میں سارے نہیں سنا رہا ہوں میں اس میں سے ایک سنا رہا ہوں کہہ لے گا وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے باوزو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے جو باوزو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے جو باوزو رہے گا نماز پڑھنے آسان ہو جائے گی نفل پڑھنے آسان ہو جائیں گے اور اللہ کو پسند ہوگا باوزو سو جائے ساری رات نفلوں میں لکھا جائے گا اور ایک فرشتہ مستقل اس کے بستور اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا پہرہ دینے کے لئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر قربان جاؤں ہاں میں کہا باوزو رہو نماز بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ رزق کے دروازے کھولے گا وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور میری بدگمانی ہے کہ سارے تو نمازی نہیں ہوں گے تو یہ میں جھولی بھیلاتا ہوں میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی دولت نماز میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا السلام وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا میرے نبی کے نوازے نے کربلا کے میدان میں سر کٹایا نماز نہیں شوڑے اور قیمت تک کہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا کہ یہ نماز کربلا میں بھی موف نہیں یہاں بھی پڑی جائے گی جب موت سر پہ چھئی دنیا نے دنیا کی دنیا انسانیت میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا نہ کوئی حسین جیسا آئے گا مظلوم اور نہ کربلا جیسا واقعہ دور آیا جائے گا کربلایں آتی رہیں گی اس کے بعد بھی آئیں چھوٹی آج بھی آ رہی ہیں چھوٹی آئندہ بھی آئیں گے چھوٹی لیکن حسین جیسا جو کوئی نہیں ہے اپنے بچے زبا کر آئے اپنے آپ کو زبا کر آیا نماز نہیں چھوڑی تو برمینوں والے کیسے کہہ رہے ہیں اللہ پر معاف کرے گا میرا رب معافی کو قبول کرتا ہے میرا رب توبہ کو پسند کرتا ہے میرا رب گلانگار سے بھی کہتا ہے آج آپ معافی مانگ معاف کروں گا لیکن میرے رب کا قانون تو ہے میرے بندو یہ تم مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو کہ میں شمر اور حسین کو ایک کر دوں گا مجھے باتا پھر شمر اور حسین کی لڑائی اس بات کی ہے تو پھر حسین کی قربانی کے ساتھ میں ڈالو ایک پردے دار عورت عزت دار ایک گھنگر بان کے ناچ رہی اللہ دونوں کو برابر کرتے ہیں ایک شراب بیچتا ہے ایک حلال میں سسک سسک کے زندگی گزارتا ہے اللہ دونوں کو برابر کرتے ہیں ایک نشے بیچتا ہے ایک مزوری کرتا ہے اللہ دونوں کو برابر کرتے ہیں میرے نبی کا فرمان سنو جو صبح سے شام تک بچوں کے لیے حلال روٹی کمانے میں ٹھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے ساتھ بین معاذ ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی بڑے سخت جیسے مزوروں کے ہاتھ ہوتے آپ نے فرمایا ساتھ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے ایسے اس کو کس کیا سب کے سامنے اور پھر فرمایا حلال کھلاتے ہوئے سنوں سنوں میں کیا کر رہے ہیں حلال حلال شرابے چندے دیا نہیں کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزت کی آگ حرام ہو جائے گا ہمارا تو کرباری جنت کا راستہ ہے ہماری تو مزوری جنت کا راستہ ہے ہماری دکان جنت کا راستہ ہے ہماری جوب جنت کا راستہ ہے سچائی ہو جانداری ہو سچائی ہو جانت داری ہو میرے نبی وضوح فرما رہے تھا تو میں نماز مکمل کرنوں وی سب سے جولی میری جولی ہے پونڈ نہیں مانگ رہا ہوں کہ پونڈ ڈالو میں مانگ اس میں نماز ڈالو اس میں نماز ڈال اللہ اس کا رسول کے واسے آج کے بعد نماز نہ شروع جہاں بھی رہتے ہو کبھی قضا ہو جائے پریشانی کی بات نہیں قضا رات کو سونے سے پہلے قضا کر لینا اگلے دن کر لینا وہ حاضری لگوات ہیں چاہے تمہیں دس دن بات بھی موقع ملے تو قضا نماز پڑھ لینا تو انشاءاللہ ایک دن آہستہ 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 آپ پکے نماز ہی ہو جائیں گے پکے نماز چھوٹیں گے جو نہیں پڑھتے ان کی چھوٹیں گے کبھی پڑھیں گے کبھی چھوٹیں گے لگے رہنا لگے رہنا جو چھوٹ گئے رات کو سونے سے پہلے صرف فرض فرض باقی نہیں سنتے نہیں صرف فرض فرض تو وہ پورے کرنے ہو گئے تو انشاءاللہ اہستہ آہستہ 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 نماز پر خواب ہو آ جائے گا نیت کر دے ہو سارے بھئی اللہ حضرت ہے دوسر چوبیس گھنٹے کی زندگی میں روز سال کے بعد آتے ہیں اس میں گنجائش ہے بیمار ہے معافی ہے بعد میں رکھو مصادر ہے معافی ہے بعد میں رکھو زکاة اور حج پیسے والے پر ہے عام آدمی پر نہ زکاة نہ حج ہے تو جو چیز مضبوطی کے ساتھ سب پر فرض ہے وہ نماز ہے تو بھائی بہت بڑا مجموعہ نیچے خواتین بھی ہیں اور آپ یہ اکثر ماشاءاللہ مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں تو میرے عزیزو نماز نشورنا نماز نشورنا نماز نشورنا میرے رب کی محبوب ترین میرے رب کو جو بندگی سب سے زیادہ محبوب ہے وہ سجدہ ہے کہ ہم اللہ کی باغعہ میں سر چکا کہ سبحان ربی اللہ علیہ کا نوہ اللہ کو سنا رہے ہوں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے زندگی کا دوسرا رخ ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس میں ماں باپ ہیں تو میرا رب کہتا ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا اب آپ ماشاءاللہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کی نسلیں یہاں رہ رہی ہیں آپ کے ماں باپ ہی در ہیں جو نوجوان بیٹوں سے کہہ رہا ہوں میرا رب کہا ہے ماں باپ کے آگے قربان ہو جاؤ ان کے آگے ان کے آگے اپنے پروں کو بشاہ دو ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں بولو اللہ کہہ رہا پر بشاہ دو ماں باپ کے آگے پر بشاہ دو اس آیت کو میں جو سمجھا اپنے کالیج دور کی لائف سے سمجھا تفسیریں پڑھیں لیکن جو نکتہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا میری پرانی زندگی سے ذہن میں ڈالا میں آپ کو تھوڑا سکیچ کر کے بتاتا ہوں ہم دریائے راوی کے کنارے رہتے ہیں اب تو دریائے راوی ختم ہو چکا ہے پیچھے اس کو بند کر دیا گیا ہے تو جب یہ بھربور تھا تو اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا ہم کزنز اور بھائی میل کر کٹھے شکار کھینے جاتے تھے اور جنگل میں ڈیرہ رگاتے تھے وہاں ایک ہمارے تایا اور ابا کا دوست تھا چاچا سردارہ اس کے دو کچھے کوٹھے پر ہم کمزہ کر لیتے ایک نوبروں کے لیے سمان کے لیے ایک ہمارے کزنز کے لیے ہم سوہ شکار کو نکلتے اور شام کو ساٹھ ستر تیتر مار کلاتے پھر ان کو بھونا کھانا شغل کرنا تو جب وہ تیتروں کی موج نکلتی تھی درختوں سے باہر تو ہم فائر کرتے تھے تو ان کو چھڑے لگتے تھے جس کو گیا لگا وہ تھوڑا سا اڑ کے یوں گرتا تھا اور اس کے پار ایسے ہو جاتے تھے سر یوں ہو جاتا تھا اور پاؤں یوں چلے جاتے تھے اور وہ گرا ہوا اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے حوالے ہوں زبا کر کباب بنا سالن بنا کیمہ بنا میں اب تیرے آگے قربان ہوں یہ آیت یہاں یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ ماں باپ کے آگے بچھ جا زخمی پرندے کی تھا اور ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرتا اللہ تو یہ بھاگ لگا دے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یادہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے فرمایا وہ ایک گوشت بیشنے والا جس کو ہم قسائی کہتے ہیں قسائی وہ ہے تیرے جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے بھے میں کریم اللہ اور قسائی میرا ساتھی کیسے کوئی مجاہد کوئی بڑا ولی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ہے تیرے ساتھی قسائی تیرے ساتھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے چلے گا دیکھا تو وہ عام قسائیوں کے طرح بیٹھا تھا جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا تھہلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں تیرے ساتھ آجوں کا آجوں انہیں آگے گوشت کو ساف کر کے بروٹیاں بنائیں ہنٹی چڑھا دی پھر آٹا نکالا اور اس کو گوند کے رکھا اور اس کو نرم ہونے دیا پھر اس نے توہ رکھا اور اس نے روٹی بنائی سال انتیار ہو گیا تو اس کو اس نے تھالی میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی چار پڑی پر ایسے کر رہے تو اس کو جا کے ہلایا ماں جی ماں جی اس نے آقیں کھولی اس کو ہاتھ کا سہارہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے نوالیں توڑ توڑ کے اور اسے کھانا کھلاتا رہا کھلاتا رہا جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا موساف کیا اور اس کو بس سر پر لٹھایا تو وہ کچھ بڑھ بڑھائی کچھ بھولی موسیٰ علیہ السلام دور تھے وہ سن نہیں سکے جب وہ فرع ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ مہاں ہے میرے سیوہ اس کا کوئی کرنے والا نہیں تو میں جب صبح جاتا ہوں اپنے کام پر تو اس کو کھلا کے پیلا کے اور اس کے صاف صفائی کر کے میں جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھلاتا ہوں پیلاتا ہوں اور اس کا سارہ کر کے پھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی مائیں کہاں پہنچا دیتی نوجوان بیٹھیں قدر کرو تمہارے ملک میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے بچائے دھکے کھا پھر 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 موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی کہا جی مان جو ہوئی کیا کہہ رہی تھی کیا بتاؤں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہہ دی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے اور میں کمی کا ساتھی میں کتھے تو موسیٰ کتھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام بڑھنگا ہے تیری مان تنہوں لے گی جتے لے جانس اگر آپ کے والین زندہ ہیں ان کی دعا دیں ان کی خدمت کریں ان کو ٹائم دیں ان کی کوئی دعا نکلے ہی جو اللہ کے عرض کو ہلا دے گی وہ تمہاری ساتھ پشتوں کے کام بنا دے اور والین کی بدعا سے بچو ان کی آہ سے بچو ان کے آنسوں سے بچو ورنہ نہیں جہان بچے گا نہ ہو جہان بچے گا میرے نبی نے کے پاس تیغام آیا سنو صحابہ کے بارے میں علاق قرآن میں کہتا تمام صحابہ جنتی ہیں تمام صحابہ جنتی اللہ اللہ کہا میرے نبی میرا عوالہ تیرا ہر ساتھی جنت میں جائے گا اے خاتون کا پیغام آیا یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں کلمانی پڑا جارا کلمانی پڑا جارا صحابی آج کا نہیں کوئی شعابی میرے نبی کا صحابی کلمانی پڑا جارا اب تیزی سے آئے اب فرمائے قل لا الہ الا کہہ دوانے والے نبی اور کہنے والا صحابی اور آپ کہہ رہے ہیں بیٹا کا ہو لا الہ الا اللہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہا نہیں جارا بول رہا ہے بول رہا ہے لیکن کلمانی پڑا جارا آپ نے فورا پوچھا اس کے والدین میں کون ہے کہیں ماں ہے آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی کجی ناراض ہے تو آپ نے ان کو پیغام بجھوا ہے کہ میں آؤں یا تم آؤں گی انہوں نے کہیں میں آجاتی ہوں وہ آئیں انہوں نے نہیں پتا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے وہ تو الگ رہ رہی ہیں ناراض ہو کر پوچھا آپ نے امِ القما القما نامتہ صحابی کا تم القما سے ناراض ہو کجی ناراض کیا ناراض کی ہے سننا کیا ناراض کی ہے یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے دین کا کوئی کچھا نہیں ہے راتوں کو اٹھتا ہے نخل پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے پس میری ناراض کی یہ ہے جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے بد تحمید ہو کے کرتا ہے سخت لہجے میں کرتا ہے اتنا سخت بولتا ہے کس نے میرا دل دوڑ دیا ہے میرے کے ساتھ اتنا سخت بولتا ہے اتنا ریش بولتا ہے کس نے میرا دل خراب کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا اسے ماف کرو گی کہ نہیں میں نہیں ماف کرتا اسے نہیں خبر کہ وہ کہاں تک پہنچا پڑا ہے آپ نے فرمایا اچھا کر میں اسے آگ لگانے کا حکم دوں سفارش کرو گی کہاں اتنا تو میں ناراض نہیں کہ اس کو آگ میں چلتا دے تو آپ نے فرمایا یہ مر رہا ہے اگر تو نے اس کو معاف نہ گئے سیدھا اللہ کی آگ میں جائے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں سنو میں کہاں یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں آپ نے فرمایا بیٹا کھو لا الہ الا اللہ اس کی زمان سے لا الہ الا اللہ نکل اور اس کی جان نکل آپ نے پھر اس کو اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریعت ہوئے اور پھر آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ آواز بلند فرمایا جس نے والدین کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے والدین کے لئے میرے رابطہ شریعت بنائی اولاد کو محبت ہو اولاد پہ جبر نہ کرو اولاد پہ سختی نہ کرو اولاد پہ اپنی مرضی مسلط نہ کرو ان کو ٹائم دو اس دیس میں آپ کے پاس ٹائم کوئی اور اللہ کے واسے ویکنڈ آتا ہے اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو ان پر اپنی مرضی مسلط مت کرو انہیں محبت دو انہیں اپنا دل دو میرے نبی نے سات سال اپنے نوازوں کے ساتھ گوزارے کوئی نصیحت نہیں کی صرف گود دی گود میں مٹھایا دیکھو میرے رب کی شریعت میرے نبی نے فرمایا سات سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو کیا کرنا ہے سات سال تک گو مابنی گود دے مابنی گود دے باب بنا سایہ دے بچوں کے ساتھ بچے بن کے بیٹھیں اور ان کو ٹائم دیں اپنے آپ سارا بائیو ڈیٹا وہ اپنے آپ شکر ہوئے آئے گا ہم ٹائم نہیں دیتے بچے جنگل کے جانور بن جاتے ہماری ڈبل ڈیوٹیاں چلتی ہیں بیوی بھی جائے بچے خامد بھی جائے کہ بڑا گھر چاہیے بڑی گاڑی چاہیے چھوٹا گھر لے لو چھوٹی گاڑی لے لو لیکن ہمیں بچوں کے لئے ٹائم دو جو تمہارا سب سے بڑا قیمتی سرمایا ہے تمہارے بعد تمہارے نام کو باقی رکھنے والے ہیں اگر یہ اللہ والے ہوں کے نیپ ہوں کے تمہاری قبروں میں ٹھنٹی ہوا جائے گی اگر ان کو ہم نے حوالے کر دے اس ماحول کے اور خود پونٹ بنانے کے اور بڑے گھر کے چکر میں اپنی سب سے بڑی دولت کو ضائع کر دیا کیا کھمایا کیا ہاتھ آیا ہے کیا لے کر جائیں گے اپنی نسل ہی ہاتھوں سے کھما دی تو کیا لے کر آگے جائیں گے کس چیز پر ہم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس لوٹائیں گے میں قربان جاؤں یہ میرے نبی کا گھر یہ بیٹی کا گھر ساتھ ساتھ دیوار کسا دیوار روزانہ بیٹی کا آنا جانا ہے اپنے باپ کے گھر روزانہ کبھی کوئی ایک آدم کا ناوہ کی ہوگا میرے نبی کیا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی آپ کرسی پر بیٹھوں ہیں آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ چار پائی پر لیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹی انٹر ہوتی ہے حضرت فاطمہ گھر میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں تو آپ کرسی سے کھڑے ہو جاتے بیٹھے اٹھ جاتے لیٹے کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے وہیں کھڑے نہیں رہتے تیجی سے آگے جاتے تیجی سے اور حضرت فاطمہ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے اور مجھے دیکھو یہاں بوسہ لیتے بیٹی کے ہاتھ کا یہاں بوسہ لیتے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے ہوئے لاتے اور چار پائی پر پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بڑھاتے یہ میرے نبی نے باپ بن کے دکھا ہے ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے محبت نہیں دیتے اور خاص طور پر اس موبائل نے تو محبتیں ویسی فنا کرتا چھوڑا بچہ ماں سے بات کر رہا موبائل پہ لگی ہوئی ہاں بوسوں نہیں بلو کیا بکنا ہے بلو وہ کیا بکے گا بیچارہ وہ بات میں تجھے بکوہ سنا رہے گا ہاں میرے نبی سبحان اللہ جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو آپ ہماری طرح ہاں بلو کیا کہنا ہے سن رو ہائے 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 ادھر سے کوئی بلاتا ہے بھائی صاحب کی طرح بیٹھ رہا مجھے کہیں گے نا مولی صاحب میں کہوں گا جی اس سے آگے میری تقت ہوئی ادھر یہ فقیر بیٹھا ہے ڈاکٹر کہے گا مولی صاحب میں کہوں گا جی میرے پاس ہی تنہیں اخلاق ہیں میرے نبی کیا کرتے تھے دیکھنا میرے نبی کیا کرتے تھے آپ کی محفل ہوتی تھی فجر کے بعد اشراق تک کی روزانہ تقریباً ایک گھنڈے کی محفل ہوتی تھی اس میں کبھی آپ پاؤں پھیلا کرنے بیٹھ ہمیشہ پاؤں سکیرڈ کے بیٹھتے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں گیا پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے ادھر سے کسی نے بولایا یا رسول اللہ تو آپ یوں کرتے تھے اب پیشے سے کسی نے بولایا مولی طرح جمعیل میرے پاس میں در نہیں کہ میں سارا موڑوں میں کہوں گا بعد اجملہ نہیں ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں موڑ کر کہتے جی فرمائی کیا اخلاق سکھا کے گئے کیا عزت دینا سکھا کے گئے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا آپ چھوڑتے نہیں تھے جب تک بولا چھوڑتا تھا کسی کو بلانا ہوتا تھا تو یوں کر کے بلاتے تھے یوں کر کے نہیں بلاتے تھے بیان میں کبھی ہمارے خطیبوں کی طرح پھٹے نہیں توڑ دیتے بڑی محبت سے بات فرماتے تھے کسی کا نام لے کر کسی کو رسوہ نہیں کرتے تھے کہ فو فلانے تو ایسا فو فلانے تو ایسا آپ کی نراز کی سمان اللہ بڑی نراز ہیں کیا کرتے تھے ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں نام ایسے فرض بتا اور آپ ابو حریرہ پہ نراز ہیں اب یہ نراز کی کیسی ہوا دفع ہو جا نکل جا دور ہو جا ہماری تو نراز گی ہے میرے نبی کیسے نراز ہوتے تھے بڑے نراز ہیں ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ نے یوں دیکھا بھا یوں ہو کے بڑھ بس ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پر نراز ہیں آپ نے دیکھا اچھا نست آپ یوں ہو کے بڑھ جاتے ہیں بس اتنی آپ کی نرازگی کا اضافت ہے سبحان اللہ آپ نے ایک زندگی سکھائی اکرمو اولادکھون اولاد کو عزت دو سبحان اللہ میرے نبی نے فرما میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے اللہ کا فرشت آیا یہاں آپ شادی فرمائیں یہاں بیٹی کی شادی کریں آپ نے فرمایا میں نے شوق کی شادی نہیں کی اللہ کے عمر کی شادییں کی ہیں اللہ کے حکم کی شادییں کی ہیں آپ نوجوان بیٹھو خود اپنے گربان میں جھانکے دیکھو پچیس سال کی عمر میں چاریس سال کی عورت سے کوئی شادی کرے آپ نے پچیس سال کی عورت میں چاریس سال کی عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ اور زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار لیے جب عمر پچاس سال ہوئے حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دس شادییں کی سب میرے رب کے عمر کی تھی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانا چاہتے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری آتی میرے نبی نے فرمایا یقلبنالکریم و یقلبناللہیم جاننا فرنیلے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے رہتا ہے اور کمین آدمی بیوی کو دبا کے چاہتا ہے کمینے کا لفظ استعمال کیا میرے نبی کے زبان سے ایسا سخ پر لفظ بہت کم نکلا ہے بہت کم تریس سال میں شاید تئیس سفہ بھی نہ نکلا ہو آپ نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو بے عزت کر کے رکھتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کے رکھتا ہے اور میں شریف بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بیوی مجھے ڈر رہی ہو اور میں اپنی بیوی پہ روب دبا کے چل رہا ہوں اور روب ڈال کے چل رہا ہوں مجھے یہ کمینہ بن قبول نہیں ہے یہ چونکہ مشکل چپٹر تھا تو دس گھر آباد گیارہ گھر آباد کروا کے زندگی سمجھائی زندگی سمجھائی زندگی سمجھائی کہ زندگی کیسے گزارنے اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارنے آپ حسن کو یوں کبھی حسن کبھی حسین یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے دیتے جھلا جھلا آ رہے تھے اگر اوپر آؤ تو وہ اوپر آتے اور اوپر آؤ وہ یہاں آتے اور اوپر آؤ اور آجاو بھئی اور آجاو بھئی جب وہ یہاں آ جاتے تو آپ یوں ہو جاتے اور اوپر آؤ بھئی اور اوپر آؤ چڑھاتے چڑھاتے یہاں لے آتے جب یہاں لے آتے تو ان کو فکس کر کے یوں ان کا بوسہ لے کر کہتا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے کہا گھر کی زندگی سمجھائی ہے ان کے لئے گھر میں آکے گھرنے ٹیک دیتے ہیں ہار ٹیک دیتے کمر کو لیول کر کے آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جو دونوں بھائیوں کو اپنے ہی کمر پہ چڑھا کے پورے کمر میں چکر لگا پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے نباسی زینب کو بٹھاتے اور پورے کمر میں چکر لگا حضرت زینب کی بیٹری امامہ کو نماز پڑھاتے ہوئے فرض نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی کو کندر پہ پڑھا رہا تھا اور نماز پڑھا رہا تھا جب رکو میں جائے لگے اتار کے نیچے پڑھا دیا سجدے سے اٹھانے لگے تو اٹھا کے پھر کندر پہ پڑھا دیا یہ صرف ہمیں زندگی سمجھانا تھا کہ بچوں کا اگر دل لینا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں دل دو انہیں عزت دو حضرت فاطمہ کرشتہ یہ کرایا جبریل پہلے آگے یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اس کے بعد کوئی گنجائش ہے آپ حضرت علی نے اشتہ مانگا آپ نے فرمایا انشاءاللہ اور رکھے چلے ہاں نہیں کی سنرو ہاں نہیں کی فاطمہ جیسی بیٹی ہو اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے آج کی بچھائی بیٹی ہیں نہیں کوئی ہے ہاں ہاں کرتی بچھائی چک کر کے چلی جاتی ہیں جہاں کر دو تو وہ تو فاطمہ بنت محمد ہے حسنین کی ماں ہیں جنت کی عورتوں کی صلی اللہ ہیں آپ اٹھے گھر گئے فاطمہ کو بلا کے فرمایا بیٹی فاطمہ عجیب کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو سبحان اللہ سبحان اوہاں تو ہوئی پڑی پیز جنریلا کے کہہ چکا ہے کہ یہی رشتہ ہونے اور کہیں ہونے لیکن ہمیں سبق سکھانا تھا کہ یہ بچوں کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے ان کے حق کی قدر کرو پھر وہ تمہارے حق کی قدر کریں گے انہیں محبت دو پھر وہ تم سے محبت کریں گے گیارہ گھر آباد کیے اولاد کو بسا کے دکھایا بیوی کو بسا کے حضر ایشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا شروع میں تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیا کرتے تھے دو جہان کے سرداد کی نو بیوی ہیں تھی سالی زندگی اپنے کپڑے خود دوئے پھٹ گیا خود سیا جوتہ ٹوٹ گیا خود سیا بیوی سے نہیں کرویا خود کیا گھر میں چھوڑ دیتے تھے برطنت ہوتے تھے ساتھ مل کر اپنی بیوی مات کے ساتھ مل کر گھر کا کام فرماتے تھے اور عرب کے ماحول میں عیب تھا کہ کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے یہ عرب کے ماحول میں عیب احباب بتانا چاہتا ہوں اس سے تھوڑے سی وضات کر رہا ہوں عرب کے ماحول میں عیب تھا کوئی یوں کہے مجھے بیوی سے پیار ہے اور ان کی معشوقہ پہ دنے کے دنے ہوتی تھی گرر فرنڈ کے لیے شاعری پھڑی پھڑی شاعری کھلم کھلا شاعری کرتے تھے اپنی معشوقہ کے لیے کھلم کھلا شاعری کرتے تھے دو چار شہر آپ کو سناتا ہوں وَحَلْتَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامْ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءٌ نَوَائِحُو یہ مجھے لیلہ کے لیے اشاعر کہہ رہا ہے اور اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ برمینگم میں دوہزار اٹھارہ میں میری رسوائی ہوگی اور میری لیلہ کے اشاعر تاریمین سنائے گا وَحَلْتَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامْ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءٌ نَوَائِحُ لَيْلَا کَمَالَوْ أَسْحَابَ الْمُوتُ لَيْلَا پھر لیلہ آگئے بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا پھر لیلہ آگئے گئے ہیں چار شعر سنائے ہیں ہر شعر میں لیلہ 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 یہ ماحول ہے عرب کا اس ماحول میں کوئی سردار کہے مجھے بی بی سے پیارے تو اوہ اس کے لئے ڈوب جانے کا مقام ایک جہلیت کی غیرت معشوقوں سے محبت کے اشارہ آپ کو ذنت ہے ترکتو ہوا لیلہ وَسُعْدَ بِمَعْزِلٍ بُعُوتُوا يَا مَسْحُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْقَاهَا بَقَيْدُ بَقَيْدُ سَوَابَتًا بِسُعْدَ شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ تَنَدُمِ سُعْدَ بُسَيْنَا لَيْلَ یہ سب میں آپ کو اشار سنا دی اس ماحول کی گرمی کی تفش میں ایک شخص میرے نبی سے بھری مجلس میں با آواز بلند پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب و ناصلیک یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا آپ نے با آواز بلند فرمایا آئیشہ سے سبحان اللہ کمار ایسے ماحول میں کہنے والا میرا نبی ہو قابا قوسین او ادنا والا مقام ہو اور آپ نے کہا آئیشہ سے وہ پوچھنے والا تو ہیل گیا میں لے بھی ایک ہی بڑھو نہیں تو اس نے اپنا سوال بڑھلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کون سب سے زیادہ پیار ہے اب آپ نے اس کی نبض پکڑ لی کہ اس کو آئیشہ حضب نہیں ہوا اب آپ نے کہا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا ہاں آئیشہ کے عباس آئیشہ کے عباس ابو ہاں آئیشہ کے عباس سب سے زیادہ پیار ہے یہ میرے نبی ایک زندگی سکھا کر گئے ہیں انسلم تلیفی ما قرید کفی تو کفی ما قرید جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے پھر جو تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا اور میرے رب کی شاہت ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میرے نبی کی ایک حدیث سنو آپ وضو فرمائے تھے صحابہ آپ کا پانی گرنے نہیں دے رہے نیچے سب کوئی پی رہا ہے کوئی موہ کے مال رہا ہے کوئی سینے کے مال رہا ہے کوئی خطہ کے مال رہا ہے آپ نے فرمایا ماریح میں لکم آدھا ہاتھا یہ کیوں کر رہے ہو تو ہم نے کہا حرباً لیلہ والرسول ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بڑا سستے عاشق بڑھ گئے ہیں صرف وضو پانی لے کے عاشق بڑھوں وہ ایڈا سو کا کم ہے آپ نے فرمایا میں بتاؤں عاشق کون ہوتا ہے اب یہ سننے کی بات آپ نے فرمایا میں بتاؤں کون ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا رب بھی پیار کرتا ہے جانبین سے وہ پیار ہوتا ہے اے وضو پانینا نہیں ہوتا ہو کام کہا رسول اللہ کون ہے کون ہے جو حلوس کے رسول کا پیار کرنے والا ہے آپ نے فرمایا من سرہو ان يحب اللہ ورسولہو ویحب اللہ ورسولہو اگر اللہ رسول کے عاشق بننا چاہتے ہو فلیسدق الحدیثہ ادا حدد پھر زندگی پر وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے ساڑھی ہیں فکران توڑ گئے ہیں ہم پہلے باتے کہاں سے لائیں گے سچے پاکستانی سچے ہندوزانی میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والے کی پہلی نشانی سچ بولتا ہے جھوٹ میں بولتا ہے مجھ سے پیار کرنے والے کی دوسری نشانی فلیو ادل امانت ادا تومن وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتا ہے کسی سے فراد نہیں کرتا ہے کسی سے فراد نہیں کرتا ہے وہ پیپر کے پیچھے کسی کی عزت کو دھوکے میں انگانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ فراد نہیں کرتا ہے تیسری نشانی اچھا پھر اس کے ساتھ دو حدیثیں اور جو میرے نبی سے پوچھا ہے یا رسول اللہ مسلمان بزر ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں بخیر شوم کنجوس ہو سکتا ہے کہا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے کہنے جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر آپ سے پوچھا ہے پھر آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے عورت ہو یا مرد ہو بشر جو ہے لیکن دو نہیں کرے گا عورت ہے یا مرد ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا تیسری نشانی آپ نے فرمائی فَلِيُوَسَنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں رہنے والوں سے اچھا سدود کرتا ہتیم نشان بھائیو عبادات کے بعد گھر کی اب آپ فیملیز کے ساتھ ہیں رہتے ہو اپنی بیویوں سے سلوک اچھا عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کو عزت دو میرے نبی کا فرمان ایک بچی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی میرے خامد کا میرے پر کیا حق ہے دونوں طرح کے سنا دوں تو میرے خامد کا میرے پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم میں زخم ہو جائیں ان زخموں میں گندہ پانی کٹھا ہو جائے جس کو ہم پیپ کہتے ہیں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ زخم ساتھ کرے تو بھی تونے خامد کا حق دا ہی ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا صحابہ کہنے لگے ہم نہ کریں سجدہ آپ کو آپ نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے میرے نبی نے فرما جو ایمان والی اور پانچ نمازیں پڑھے گی رمضان کے روزے رکھے گی خامد کی عزت میں دھوکے بازی نہیں کرے گی اس کی عزت کو محفوظ رکھے گی اور اپنے خامد کی اطاعت کرے گی جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ گی تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کہے گا جہاں سے مرضی چلی جائے جہاں سے مرضی چلی جائے جہاں سے مرضی چلی جائے آئیو یہ آپ کا دیس ہے جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کا یہ دیس ہے اس دیس کے ساتھ اب خیانت مان کرو یہاں کی حکومت آپ کے ساتھ مخلص ہے آپ بین کے ساتھ مخلص ہو ان سے چیٹیں نہ کرو یہ اللہ کہت مجھے ایک واقعہ یاد آگیا انڈیا میں جب انگریز کا راج تھا تو دلی میں ایک جیب کترہ رہتا تھا اس کا شاگرد شان کو دو روپے کما کر لیا تو اس نے اس کو ایک چاڑا مارا کہ آج ساتھ دن صرف دو روپے تو اس نے کہا استاج آج بہت بڑا مال کمایا تھا آج ایک گرے کی جیب کٹی بڑا پیسہ تھا میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی میں میرے امتی کی جیب کٹی تھی وہ پٹو آس کو جا کے واپس دیکھا ہے اور یہ آپ نے گا بوجہ صاف کر کے لیا تو آپ آبا یہاں رہتے ہیں آپ کے ساتھ کئی مذہب کے روپ رہتے ہیں فَلْيُوْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ میرے نبی سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہر مذہب واجئے سے حسن سلوک رکھے پیار رکھے محبت رکھے ان کی خیلائیت کی دعا کرے اور اس ملک کے ساتھ دھوکا نہ کرے فروڑ نہ کرے مصنوع بیمار بن کے وزیخے لے رہے ہیں اللہ کے باستے رہے ہیں یہ بہت بڑی گراؤر کی بات بہت بڑی گراؤر کی بات ان لوگوں کو دھوکہ دینا جو آپ کے مخلص ہیں آپ کتنے امن میں ہو کوئی آپ کو خوف نہیں ہمارے گھر پر کمزہ ہو گیا کوئی آپ کو خوف نہیں میرے پلارٹ پر کوئی کمزہ کر لے کوئی آپ کو خوف نہیں تو کوئی شد لے کہ میرے روپ جھوٹا کیس دال دے آپ کی بچی باہت چلی ہے آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ اس کی عزت کے ساتھ کوئی برا صلوق ہو جائے تو جو حکومت اس طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہو آپ ان کو یوں دھوکہ دیں میں یہیں آکے سنتا ہوں کہ جو ایسے کرتے ہیں مصنوع بیمار بن جاتے ہیں ایمان والا غیرت ماند ہوتا ہے اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے کوئی چیٹنگ مت کرو کوئی چیٹنگ مت کرو کوئی چیٹنگ مت کرو سچے بن کرو دیاندار بن کرو پورا ٹیکس ادا کرو اللہ کے خزانوں سے لطوں میں دیو یہ حکومتیں تو آپ پہ لگاتیں ہیں ہماری حکومتیں تو لگاتیں ہیں اس لیے اوپر بڑے چھوٹر نیچے چھوٹے چھوٹر وہ اور چھوٹی کرتے ہیں یہ اور چھوٹی کرتے ہیں تو میں اپنے پاکستان میں بھی کہلو ٹیکس دو تمہارا صدقہ شمار ہو جائے وہ چاہے اس کے ساتھ چھوٹی کریں چیسی نظر بھی کریں مت یہ بیمانی کرو دو دو کپیاں بنائی ہوئے ہیں دو دو کمپیوٹر رکھ رہے ہوئے ہیں ایک حکومت کو دفانے کے لیے ایک اپنے آپ کے لیے کیا کرو گئے پیسہ قبر میں لے جان ہر بچ آپ نے ماتھے کا نصیم لے کر آتا سچائی کے عادی بنو سچائی سچائی وہ زیور ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں حسین بنا دے نورانی بنا دے گروشن بنا دے تو بھائیو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو ایک تو نماز نہیں شروع ایک منہ سیلت سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک ان کو مطابق اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو والدین سے اچھا سلوک رکھیں جارن فیملی سسٹم ہوتا ہے تو سات سسر کا بہو کا ایک جڑا ہمارے بڑے صغیر کی روایت ہے اپنے ماں باپ کو الگ اپنی بیوی کو الگ اپنی بیوی کی حفاظت کرو اگر تمہارے ماں باپ زیادتی کریں بیوی زیادتی کریں تو ماں باپ کی حفاظت کرو ماں باپ زیادتی کریں تو بیوی کی حفاظت کرو شریعت میں دیانت داری سے بتا رہا ہوں اگر میرے پاس آنے والی بہو مجھ سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کے بیٹے کے ساتھ الگ رہنا ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میرے ذمہ ہے میں اپنے بیٹے کو الگ ہر لے کر دوں اور اس میں دونوں کو بٹھاؤں تاکہ وہ دو بچے زندگی ہزارے ہیں دس کی زندگی کا ٹکراؤ زیادہ ہے اور دو کی زندگی کا ٹکراؤ تھوڑا ہے جب وہ جائنٹ فیملی ہوتی ہے کوئی ادھر سے تانے مارتا ہے وہ آنے والی کنفیوز ہو کے لے جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ پڑے اچھے ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سوساد کے گھر میں یا تو یہ سلوک دیں اگر یہ سلوک نہیں دے سکتے تو ان کو الگ زندگی شروع کرنے دیں اگر میری اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر میں قرائے پر گھر لے کر دوں اپنی بی بی کو اگر میں قرائے پر سکتا ہوں تو پھر میں اس کو قرائے پر لے کر دوں اس کا یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہوگا ناجائز نہیں ہوگا پوچھ لینا یہاں کے مفتیوں سے بھی اگر میری اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر گھر میں ایک الگ ایک بیڈروم ایک کشن ایک ٹائلٹ اس کا حق ہے ایک بیڈروم ایک ٹائلٹ ایک کشن اس کا حق کے واجب ہے وہ کشن اسی کا اس نہ اور کوئی نہ ہے وہ ٹائلٹ اسی کا اس نہ اور کوئی نہ ہے اس کا بیٹھوں اس کو زنور کوئی نہ ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بسم اللہ کر کے روزہ رکھے دے تصویر پڑھے شادی نہ کرے کسی بیٹی برواد نہ کرے روزہ رکھ 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 نیت کرتے ہو اچھا ایک بات آپ سے امشاء اللہ بہت بڑا مجموع احباب جمعہ امیر حال دل کہلے پھر التفاة دل دوست نہ رہے نہ رہے مشاء اللہ سالی مسجد بھری ہوئی ہے سارے اہل ایمان کا مجموع ہے ہم سب گناہگار ہیں ہم یہاں بیٹھے 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 توبہ کر لیں تو ہمارے پشتے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جب ہم توبہ کریں گے تو یہ پورے انگلیستان میں نور پھیل جائے گا پورے یورپ میں نور پھیل جائے گا حتیٰ کہ ساتوں آسمان نورانی ہو جائیں گے ہماری توبہ سے اور جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہیں سب یوں اللہ دھوکے پاک کر دے گا یہ میرا پورتہ ہے میں اس کو دھونے کے لیے ایک بارٹی بانی چاہیے لیکن ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک کتر آنسوں چاہیے صرف ایک کتر آنسوں اتنا چھوٹا ہو کہ آنکھوں میں تیر جائے باہر نہ نکلے اتنا بھی نکل آیا تو ستر سالوں یا ستر ہزار سالوں اللہ یوں دھوکے پاک کر دے گا یا سمان کے پیٹ سے بھی نکلے تو بھئی توبہ کے نیت کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری پھر کہو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اگر دل سے کھا ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے سب گناہ معاف ہو آپ ایسے بیٹلج دماغ کے پیٹ سے نکلے اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لینا اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے سارے معاف ہو گئے باقی ہیں گناہ معاف ہو تو سارے اچھا دوسری خوش قبر یہ ہے کبھی پھر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیں پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں وہ معاف کر لیں کہ وہ کریم ہے اسے معاف کرنا اتنا پسند ہے ایک دفعہ توبہ توڑو یا کروڑ دفعہ جتنی دفعہ معافی مانگو وہ خوش ہو کے معاف کر لیں کبھی نہیں کہے کہ بار بار آجاتا دفعہ جانا نہیں قبول کرتا جب بھی آو گے لگے کہ آو 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 جاؤ معاف کیے اس توبہ کے پختگی کے لیے محول چاہیے خضا چاہیے تبلیغ کا کام ہے خوبصورت محنت ہے جس میں نکل کر توبہ بھی پکی ہوتی ہے ایمان بھی بنتا ہے آمان بھی بنتے ہیں اخلاق بھی بنتے ہیں میں کوئی بڑا تبلیغ نہیں اسے میں چار مہینے کی نکت تشکیل نہیں کیا کرتا آپ بہت بڑا مجمع چھوڑا سا تبلیغ بولوں میں آپ سب کی ایک دو تشکیلیں کرنا چاہتا ایک تو یہ کہ آپ ہر مہینے تین دن لگا دیا کرو ایک ویکنڈ صرف نیت کرتے ہو تو زور رکھتا ہے صرف ایک ویکنڈ مہینے میں آپ لگا دیا کرو نیت کرتے ہو سارے بھائی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو بہت فائدہ ہو انیس سو ستانے میں جنید مجھے ملا میں نے اس کو کہا تین دن میں نے کہا تین دن میں تو گاتا ہوں سٹیج پر ناشتا ہوں میرے ساتھ لڑکی ہیں ناشتی ہیں میں تبلیغ کروں گا کیسے میں نے کہا تجاہ یہ ٹیوڑڈٹ ہے دوا ہے ٹھیک ہو جا ہو گیا ایسا 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 خاتے رو خاتے رو اللہ نے اس کو حمد دی وہ تین دن پر پکا ہو گیا سوائے جب باہر ہوتا تھا تو پھر تو باہر جب کراچی ہوتا تھا تو تین دن پکے ہو گئے اور نائنٹی سیمن اور دو ہزار ایک میں میں خود چار مہینے لے گئے نکل لکھا مجھے اس گفونہ ہے عبادہ کورٹ سے کہ مولانا ہے کھٹی چٹائی ٹوٹی ٹوٹا فرش ویران مسجد میں لیٹا ہوں ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جس سکون کو فائیو سٹار ہوتلوں میں ڈھونتا تھا مجھے یہاں حاصل ہو تو ایک میں آپ سب بھائیوں سے بڑے چھوٹوں سے کہتا ہوں کہ تین دن لگانا شروع کرو نیت کرتے ہو اور ایک شب جمعہ کے لیے مسجد عبداللہ بن مسجد میں شب جمعہ ہوتی ہے اس میں شب جمعہ ہوتی ہے کہ شب ہفتہ ہوتی ہے وہاں جا کے دو گھنٹے گزار لو بیان سن کے اٹھ کے بے شک گھر چل جاؤ یہ دو چھوٹے چھوٹے کام آپ کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انکلاب آ جائے گا اور آخری باجے کہتا ہوں اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو صلح کر لیں اگر آپ معافی میں پہل کرو گے اور خاص طور پر خامد بیوی میں اگر لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو اللہ کیا کرتا ہے اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا فضائل سنائے ہیں خامد بیوی انسانیں ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہوگی کھٹ پٹ اگر وہ نے صلح کر لی تو اس پر اللہ ہی طرح خوش ہوتا ہے دونوں کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں بھائی بھائی لڑا ہوا ہے دوست دوست سے لڑا ہوا ہے خامد بیوی لڑو ہیں اولاد ماں باپ میں کوئی جگڑا ہے کسی پارٹنر کا جگڑا ہے معافی مانگو معاف کرو انشاءاللہ اللہ بڑا خوش ہوگا اور معاف کرنا سیکھو اللہ ہمیں راپ کو معاف کر دے گا نیت کرتے ہو سارے اچھا ہے اب دعا کرنی ہے دعا کہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہے تو بھائی مجھے دھکے نہ دیں آپ کی بڑی مہربان پاکستان میں تو کئی دفعہ یہاں جیب بھی کٹ چکی ہے امید ہے یہاں جیب امید ہے یہاں جیب تو نہیں کٹ لیکن میرے جیب میں آئی کچھ نہیں تو لیکن مجھے دھکے نہ دیں نظر شکھو یہ جتنے بہن بھائی تیری محبت میں آئے ہیں ان کے اٹھے ہاتھ ان کے اندر کی صلاحیں فریادیں ان کے حق میں قبول فرمو جو جس مشکل میں ہے تو زیادہ جانے والا ہے نیچے خواتین بھی ہیں اوپر ہی احباب بھی ہیں یا اللہ سب تیرے در کے فقیر اور فقیر نیاں ہیں ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہماری نسلوں کی دنیا اور آخرت بنا دے ہمیں یا اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما آسد کے حصل سے بچا صاحب کے سہر سے بچا شہیر کے شر سے بچا فتنے والے کے فتنے سے بچا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہماری ہماری نسلوں کی فادت فرما جو بچے اس محول میں یادہ گم ہو گئے اور خو گئے اور غلط رواحوں پہ چل پڑے انہیں دوبارہ معباب کی آنکھوں کی چھنڈک بنا کے واپس روٹا دے ان کے ایمان کو پکا کر دے ان کے حیرت کو پیدار کر دے جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمیں ایمان والی سلامتی والی آفیت والی صحت والی خوشی والی موت نسلی فرما تو ہم سے مل کے راضی ہو ہم تو سے مل کے راضی ہو ان تمام احباب کو انتہائی جزای خیرتہ فرما ان سب نے تین تین دن کے عادے کے اس کو پانی لگا اور اس کو مضبوط فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وصل اللہ تعالی نبی کریم آمین السلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ